موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوکنگ کی سلمہ میں آج ہم منانے لگے ہیں بھناوہ چکن اس کے لئے جو جیزے میں چاہیے ہوں گی جو ہم نے چکن لیا ہے دو برے سائز کے ٹیٹماتر لیا ہے اس کو میں نے کٹ لیا ہے دو برے سائز کے ٹیاز لیا ہے اس کو میں نے کٹ لیا ہے ڈےڑ چام Breathe میں نے چلی سوچ لیا ہے دو چام� symptoms میں نے ساوہ سوچ لیا ہے دو چم queremos crypto میں نے سرکہ لیا ہے ایک چ jealousy میں نے نمک لیا ہے آپ اپنے حساب سے اس بذائے کالیں گے ڈےڑ چم mascara میں نے پسیویں لالو میچھ لیا ہے ایک چمange میں نے پساوہ گرہ مسالہ لیا ہے آدھا چمنج میں نے چار مسالہ لیا ہے جیٹ چمنج میں نے زیرہ لیا ہے اور آدھا چمنج میں نے حلدی لیا ہے چلیں اپنی ریس پر سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا ہے پین وہ اس میں ڈالوں گی میں دو چمنج بھر کے آئل کے سیم کو میں نے کھول دیا اس کو میں تھوڑا سا گرام ہوند دوں گی یہ دیکھیں اوائل گرام ہو گیا ہے اس میں ڈالوں گی میں کٹے گے پیاز اس میں دا رکھنا رہے ہیں اس کو تھوڑا سا کروں گی میں لائٹ براؤں یہ دیکھیں پیاز براؤں ہو گئی ہے اس میں ڈالوں گی اس میں ڈالوں گی ایج و چمنج بھر کے ادر ایسان کا پیز ڈال دوں گی دیکھیں اب اس کو کروں گی تھوڑا سا میکس اب اس میں ڈالوں گی میں یہ چکن یہ آپ ٹامننے سی میں ریڈی کر سکتے ہیں چکن یہ میرا فریز ہوا ہوئے یہ دیکھیں ہنس میں ڈال دیئے جب آپ کو کچھ سمجھنا آ رہا ہوں کہ چھوڑی سے دیر میں جلدی سے کوئی چیز بنانی ہے تو آپ ٹھکر لیں اور اس کو پنا پچھتے بنانے یہ دیکھیں اور اس میں ڈالوں میں ہوں یہ سرکہ اور یہ نمک اور اس کو 3 من تک میں ایسے ہی فرائے کروں گے یہ دیکھیں میں نے اس کو فرائے کر لیا اور اس میں میں ڈالوں گی یہ چلی سوس اس کو لائٹ سے گولڈن کلر دلا ہمیں اور اس میں ڈالیں یہ انگریڈیاں اب میں ڈالوں گی سویا سوس اب اس میں ڈالوں گی چاٹ مسالہ ڈال مشک پاورڈر ہلڈ پاورڈر اور یہ زیرہ اور اب اس کو پہروں گی نکس اور اس کے لئے پیچھنا ایک دیکھیں اور اس کو نبقے میں سے اٹھیں اور اس کے لئے پھروں گے تو اس سے پریشان نہیں ہونا وہ خود با خود توٹ جائے گا جیسے جیسے اس کو آنچ لگے گی ویسے جیسے یہ ٹوٹا جائے گا اور آپ نے ایسے اس کو پرائی کر کرنا جب یہ سارا مسالہ ہو جائے مکس تو آپ نے اس میں ڈالنے ہی ٹیماٹر ٹیماٹر کا پیسٹ بھی ڈال سکتی ہیں اور کیچپ بھی ڈال سکتی ہیں ٹیماٹر کاٹ کر وہ بھی ڈال سکتی ہیں یہ دیکھے میں نے مکس کر لیا اور آپ نے اس میں ڈالوں گی یہ ٹیماٹر کٹا ہوئی اس میں ڈالے رہے ہیں 37 پھر ڈالوں گی پستاوہ ضرب مسالہ اور اس کو پانچ مند تک میں نے ایسے فرائی کرنا ہے یہ دیکھے میں نے اس کو کر لیا اور اس میں ڈالنا ہے آدھا کب کے قریب پانی اور اس کو کور کر کے پانچ مند تک پکا رہے ہیں اور اس کو کور کر کے پانچ مند تک پکا رہے ہیں یہ دیکھیں ہو گیا ہے اس کو پانچ مند تک اور پکا ہوں گی تھوڑا سا پانی اس کا کھشک کروں گی اور یہ ہمارا چکن بھنا ہو ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھے میں اس کو میں نے پکا لیا اس کا پانی بھی کھشک ہو گیا اس کا پانی بھی کھشک ہو گیا اب یہ ہمارا مناوا چکن بھنا ریڈی ہو گیا اس کو کھشک کروں گی اور اس کو کھشک کروں گی میرے شاوٹ یہ دیکھے مناوا چکن ریڈی ہو اور اس کے پرے میں ڈالوں گی اس کو اچھی طرح پریش کروں گی اور اس کو کھشک کروں گی مزیدار صاحب مناوا چکن ہمارا بنکر ریڈی ہو گیا اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو ٹرائزور کریں گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے دعاوں میں یاد رکھیں شکریہ اللہ حافظ موسیقی